بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور مچھلی کا شرع حکم کیا ہے کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہیں یا بعض حرام بھی ہیں اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہے اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کیوں نہیں کھا سکی تھی اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا یہ سب آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین مچھلی پانی میں پیدا ہونے والی مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ایک ہزار گروپ رکھے ہیں جن میں سے چھ سو پانی میں اور چار سو خوشکی میں بسائے ہیں مچھلی کے ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے کاسر ہے اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خوشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے یعنی کہ اس کو ہوا کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی لیکن انسان اور ہیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے اور امام بزرگ کا کول ہے کہ مچھلی اللہ تعالیٰ کے تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے پانی کے اوپر نہیں کرتی خوشکی کی ہوا جس پر پرندوں کی زندگی کا انثار ہے اگر ایک گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں رہ سکتی اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں مچھلی کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ ہی زردی ہوتی ہے بلکہ ایک رنگ ہوتا ہے اور مچھلیوں میں ایک قسم اور بھی ہے جو سامپ کی شکل میں ہوتی ہے محسوس ناظرین مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور احناف کے نزدیک ہر طرح کی مچھلی حلال ہے کہتا ہے نظر اس سے کہ وہ کیا کھاتی ہے ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا مچھلی ہونا محقق ہو جدید دور کے مہرین حوانات نے مچھلی کی پہچان کے لیے چار علامات لکھی ہیں نمبر ایک ریڑ کی ہڈی نمبر دو سانس لینے کے لیے گل پیڑے نمبر تین تیرنے کے لیے پنکھے نمبر چار ماحول کے مطابق جسم کے درجہ حرارت کا کم و بیش ہونا واضح ہے کہ جو مچھلی اپنی طبی موت مری ہو جس کا پیٹ پھولا ہوا اور الٹی ہو کر پانی کے اوپر آ جائے صرف اس مچھلی کا کھانا درست نہیں ہے اس کے علاوہ جو مچھلی کسی حادثے سے مری ہو یا اس کو سمندر کی لہنوں نے کنارے پر چھوڑ دیا ہو ایسی تمام مچھلیوں کا کھانا درست ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے واسطے دو مردار حلال کر دی یعنی مچھلی اور ٹڈی اور دو خون حرام کر دی یعنی جگر اور تلی اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا ناظرین مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہوں سے ایک اور روایت نقل کی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا پھر اسے کہا لکھ کلم نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا تقدیر لکھ دو تو کلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھتی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ ہوتی ہے اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس کی مچھلی کے پیٹ پر بچھا دیا مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ پہاڑ غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان مردود جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور درخت اور پہاڑ ہیں اگر تُن سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا جیسے ہی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑے کو بھیج دیا جو مچھلی کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تعالیٰ سے ایک گریہ زاری کرنے لگی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کیڑے کو مچھلی کے دماغ سے نکال دیا حضرت کعب کہتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑہ اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑہ اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا بلکہ ناظرین ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب مرشاد فرما تھا کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم حدولی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کر زمین تک جیسے گیرہ انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا اس وقت مچھلی زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں رہا کرتی تھی اس کے موں میں بھی زبان ہوا کرتی تھی تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جسے اس نے آدم کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ خوشکی اور بہر کے جانوروں کا شکار کرے گا تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا دلچسپ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے آرزو کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی زیرو ہیں سب کی زیافت کروں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہفتے اقلیم کی بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے نیدہ آئی اے سلیمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے اس لئے سب کو تم نہیں کھلا سکتے سلیمان علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تُنہے مجھے بہت نعمت دی ہے تیری اناج سے ہی سب کچھ ہے اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا تعام تیار کروں اللہ رب العزت کا حکم واقع دریہ کے گنار ایک آلی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس مکان میں بہ آسان ہی آسکے حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی جس کو مکمل ہونے میں تقریباً ایک سال اور آٹھ مہینے لگ گئے میدان جیسے کشادہ اس مکان میں کھانے پینے کا سمان و اسباب مہیا کیا گیا کموں بیش بائیس ہزار گائیں زیبہ کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائیں وشروعات کے طلاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پور تکلف قسم کی دعوت کا احتمام کیا گیا جب زیافت کی ساری تیارییں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی ساری مخلوقات انسان جن چرین پرین درندے ہر طرح کے کیڑے مکوڑے خوشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پہ آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لئے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں مولک رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر متنفس کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں این اس وقت جب تخت ہوا میں مولک تھا ایک مچلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی اے اللہ کے نبی اللہ پاک نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لئے کھانا تیار کیا ہے میں اس وقت بہت بھوکی ہوں لہذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا وہ مچلی بولی اے اللہ کے نبی میں خوشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کرو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے لئے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھالو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھالو یہ سنتے ہی وہ مچلی دریا سے نکل کر اس میدان نمہ مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پر پڑھا تھا سارے کا سارا ایک ہی لکمے میں کھا گئی پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام متحجب ہوئے اور بولے میں نے تمام مخلوقات کیلئے کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا اے مچلی کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے مچلی بولی اے اللہ کے نبی اللہ تعالی مجھے ہر روز تین لکمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک لکمہ بنا آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں یعنی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا سلیمان علیہ السلام مچلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے چکرائے اور ان پر غشی تاری ہو گئی پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے اب آپ کو بالکل مختصرا حضرت یونس علیہ السلام کے مچلی کے بیٹ میں رہنے کا واقعہ سناتے ہیں ناظرین حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے آپ کا ذکر قرآن عزیز میں آئے ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکر قرآن کریم کی چھ سورتوں میں آئے ہے سورہ نساء، سورہ انام، سورہ یونس، سورہ السافات، سورہ انبیاء اور سورہ کلم ان میں پہلی چار سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری دو سورتوں میں ذلنون اور صاحب الحوت یعنی مچلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے جو ہم سب کے لئے سبق آموز ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین دلانے والا دلچسپ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لئے عراق پھیجا گیا تھا یہ عراقی کافر و مشرق لوگ تھے اس قوم کا مرکز اس وقت نینوہ تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی درائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد ہیں موسیل چہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو وادہو لا شریک اللہو کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بوتوں کی پرستش کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیئے انہیں دھمکیا دی گئی اور دعوت حق کا مزاک اڑایا گیا تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو تین دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دے دی پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ایک طرح سے ہجرت تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اثارِ عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں ماف کر دیا قرآنِ مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا پس جب نبی نے محلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں ماف فرما دیا حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھن لگیں لوگوں نے اپنا ساز و سمان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے جدہ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو میرا 99 شہر سے وہی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا یہ میری آزمائش کے آثار ہے یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں مجھے کشتی سے باہر پھینک دو بگرم اللہ اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ تیہ کیا کہ قرآندازی کی جائے چنانچہ تین مرتبہ قرآندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا پھر وہ خود دریا میں کود گئے اس وقت خدایتالہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو یہ تمہاری غزہ نہیں ہے اس لئے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہِ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینما سے نکل آئے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے ایک رات کا اندھیرہ دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور تیسرا سمندر کا اندھیرہ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے الہی تیرے سوا کوئی محبود نہیں ہے تو یکتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بلا شبا بلا شبا میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں دوستو اس دعا اور اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمالیں گے یہ قبول دعاوں میں سے ایک دعا ہے ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے آواز بہت ضعیف ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعایں تیرے پاس قبول تھیں الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن سات دن چالیس دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے غرض یونس بہت نحیف و ناتوہ حالت میں خشکی پر ڈال دیئے گئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام فرمایہ قدو کے پودے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لئے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی پوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی تاوانائی لوٹ آئی حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا تب کیا اور فرمایا یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے وگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوہ کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناغواری نہیں ہوگی اور کیا ہم نے ان کے لئے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے ادھر یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے تب ہی یونس علیہ السلام ہم سب سے جدہ ہو گئے یہ سوچ کر فوراں بادشاہ سے لے کر ریایہ تک سب کے دل خوف و دہشت سے کام پھٹے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کا شوکر عبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہِ الٰہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے اے ہمارے رب یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذابِ الٰہی سے محفوظ فرما لیا بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوہ جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوہ واپس تشریف لے گئے قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوہ ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوہ کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی اس قصے میں سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی قدردانی کیا کرو اگر نبی کی نافرمانی ہو تو قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نبی کی اتباہ نہیں کریں گے اور اسلامی تعلیمات کی قدردانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک اور برگزیدہ بندہ بنا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمين